اسلام علیکم ویڈرز ویلکم ٹو می چینل یو سی سی کمپیور کالیج آج سی ایس ایس کے لیکچر نمبر فائیو ہے لیکچر نمبر فائیو میں ہم بات کریں گے بورڈرز کی سی ایس ایس بورڈرز کیا ہوتے ہیں اس کی ہم بات کرتے ہیں ڈی ٹیل کے ساتھ دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ اسائنمنٹ کا بھی میں نے سوچا ہے کہ آپ لوگوں کے ذمہ لگائے کہ جو سٹوڈنٹ ورک کرنے والے ہیں تاکہ وہ ورک کر سکے اور ریزرڈ بھی دیکھ سکیں کہ ہم واقعی محنت کر رہے ہیں ہمیں سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی سی ایس ایس بورڈرز کی بات کرتے ہیں اگر ہمارے پاس سمپل ایک سوفیور ہو ایم اس ورڈ کا اس پر آپ چیک کریں کہ بورڈر کیا ہوتا ہے بورڈر اگر ہمارے پاس کچھ لکھا ہوا ہے فرڈز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہاں پر کچھ لکھا ہوا ہے اس لکھے ہوئے کو میں نے کور کرنا ہے تو اس کے لئے مجھے بورڈر کی ضرورت ہوگی بورڈر ہمارے پاس بہت سی طرح سے ہوتا ہے جیسے باٹم بورڈر ہے ٹاپ ہے لیفٹ ہے رائٹ ہے آل بورڈر ہے یہ بورڈر لگا دیا پھر بورڈر کے سٹائلز وغیرہ بھی ہے یہاں بورڈر اینڈ شیڈنگ میں آ کر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر بہت سٹائلز ہیں یہ اب بورڈر سٹائل اس طرح سے ہم چاہ رہے ہیں لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کا کلر جو ہے وہ مختلف ہونا چاہیے ریڈ کلر ہو اس کی وٹس کتنی ہو مطلب اس کی موٹائی کتنی ہو تو یہ ہم یہاں کلکنگ کرتے ہوئے سیٹ کر سکتے ہیں تو سیم ایسے ہی بورڈر ہم سی ایس ایس میں دیکھیں گے اوکے کرتے ہیں یہ بورڈر آ گیا اگر ہم بورڈر یہی پیج پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیں تو کلکنگ سے یہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یہ تو یہ بورڈر ہوتا ہے جو ہم نورملی یوز کرتے ہیں اسائنمنٹس پیپر پر بھی ہوتا ہے اس کی ہم نے بات کرنی ہے سی ایس اس کے اندر تو یہ ہمارے پاس بورڈر ہے بورڈر کے بارے میں دیکھتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے اس میں سی ایس ایس بورڈر میں سب سے پہلے پراپرٹیز ہوتی ہیں سی ایس ایس بورڈر پراپرٹیز سب سے پہلے جو چیز ہے وہ بورڈر کی ویٹھ ہوتی ہے مطلب ویٹھ کا مطلب بورڈر کی موٹائی کتنی ہوگی سیکنڈ پراپرٹیز ہوتی ہے بورڈر کا سٹائل کیسا ہوگا وہ ڈاٹڈ ہوگا وہ ڈیشٹ ہوگا وہ انسیٹ ہوگا وہ آؤٹسیٹ ہوگا وہ سار سٹائل نیکسٹ انشاءال ہم دیکھتے ہیں تھائرڈ پراپرٹیز جو یوز ہوتی ہے وہ بورڈر کا کلر ہوتا ہے پہلے چیز کیا چیز کہ بورڈر کی موٹائی کتنی ہو اس کا سٹائل کون سا ہو اور اس کے بعد جو تھرڈ چیز ہے کہ اس کا کلر کون سا ہو تو سی ایس ایس بورڈر سٹائلز جو ہیں وہ ہمارے پاس بہت سی طرح سے ہے جیسے دیکھیں گے بورڈر نمبر ون پر سالڈ ہے سیکنڈ نمبر پر ڈاٹڈ ہے پھر ڈیشڈ ہے گروو ہے انسیٹ ہے آؤٹڈ ہے رج ہے ڈبل ہے یا پھر ہم بورڈر کو ہائیڈ کر دیتے ہیں ہیڈن ہوتا ہے یا پھر نمبر ٹین پر نن ہوتا ہے بورڈر کا ہم سٹائل لگاتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ ہم امپلیمنٹ کر کے بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ ان کو امپلیمنٹ کیسے کیا جاتا ہے اس کے بعد سی ایس ایس بورڈر شارٹ ہینڈ پرابرٹیز یوز ہوتی ہیں اس میں دیکھیں اوپر جیسے میں لکھا ہے بورڈر ہے پھر ہائیفن کا سیمبل لگایا وٹس دی تو بورڈر کی وٹس دے دی ٹو پیکزل پھر بورڈر کا سٹائل دے دیا ڈاٹڈ ہے پھر بورڈر کا کلر دے دیا ریڈ ہے لیکن ہم نے وٹس دی سٹائل دیا سٹائل کے بعد کلر تو یہ تین بار لکھنا پڑا ہم یہ چاہتے ہیں کوئی ایسی ٹیکنیک یوز کرتے ایک شارٹ ہینڈ پرابرٹی یوز کرتے کہ ہمیں یہ بار بار لکھنا نہ پڑتا بورڈر وٹس ہے پھر بورڈر سٹائل ہے پھر بورڈر کلر ہے تو آپ کو ریڈ کلر میں جو لکھا ہوا نظر آ رہے ہیں بورڈر کالن لگاتے ہوئے فائیف پیکزل سپیس دیکھ کر سالیڈ ہے پھر سپیس دیکھ کر ریڈ اور سیمی کالن تو یہ اس کی شارٹ ہینڈ پرابرٹی ہے فائیف پیکزل کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی وٹس ہے پہلی چیز وٹس ہے سیکنڈ چیز اس کا سٹائل ہے سالیڈ ہے یا ڈاٹڈ ہے یا ڈیشڈ ہے اور تھرڈ جو پرابرٹی کی جگہ لکھا گیا ہے وہ کیا ہے ریڈ ہے تو ہم یہ شارٹ ہینڈ پرابرٹی بھی کیا کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے سی ایس ایس بورڈر سائیڈز تو بورڈر ٹاپ بھی لگا سکتے ہیں رائٹ بھی لگا سکتے ہیں بوٹم بھی لگا سکتے ہیں لیفٹ بھی لگا سکتے ہیں لازمی تو نہیں ہے نا کہ ہمیں بورڈر چاروں طرف سے چاہیے ہو کئی بار صرف ٹاپ چاہیے ہوگا کئی بار لیفٹ چاہیے ہوگا جیسے ہم آگے نیوگیشن بارز بنائیں گے تو ہمیں صرف ہو سکتا ہے بورڈر بوٹم چاہیے ہو یا پھر ٹاپ چاہیے ہو یا لیفٹ یا رائٹ چاہیے ہو تو ایک ٹائم میں سارے نہیں چاہیے ہوتے ہیں یہاں سے کوئی بھی اس کی بورڈر کی سائیڈز یوز کر سکتے ہیں تو نیچے اس کا سینٹیکس میں نے لکھ دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی رہے اگر آپ یہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بورڈر اور ہائفن کا سیمبل لگائیں گے بورڈر ہائفن ٹاپ ہائفن سٹائل اس کے بعد کولنز یوز کریں گے اور ڈاٹڈ تو پھر یہ جو سٹائل آئے گا ٹاپ پر وہ ڈاٹڈ ہوگا اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ رائٹ پر بارٹم پر اور لیفٹ سائیڈ پر ہم اور سٹائل بھی لگا سکتے ہیں تو بالکل لگا سکتے ہیں تو یہ سی ایس ایس بورڈر کی سٹائلز ہوگی تو آج کے لیے جو آپ کی آسائنمنٹ ہے وہ پیج بورڈر ہے کہ پیج کا بورڈر کیسے لگائیں گے باقی ساری بورڈر میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح لگاتے ہیں میتھڈ کوشش کرتے ہیں آسان سے آسان ہو تاکہ آپ کو سمجھ آسکے لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ لوگوں کے لیے جو آسائنمنٹ ہے آپ نے پیج بورڈر لگانے کی کوشش کرنی ہے آپ سے بورڈر پیج کا نہیں لگ پائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے نو ایشو لیکن اگر آپ ٹرائے نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ ہے نہیں بن پائے گا تو آپ کہہ دیں گے انشاءاللہ میں ایک ٹوٹوریل بنا لوں گا جس میں پیج بورڈر کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا کہ پیج بورڈر ایسے لگاتے ہیں تو اب اس کو پریکٹیکل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے لیے الگ سے فائل بناتے ہیں بورڈر کے لیے تو جو آپ کے پاس ایڈیٹر ہے وہ آپ اس کو اپن کریں گے میرے پاس نوٹ پیڈ پلس پلس ہے اب یہ ایشوی مل پیڈ پر بھی انشاءاللہ ہم نے بات کرنی ہے وہ بھی انشاءاللہ جلد کریں گے تو میں اس سارے ڈیٹر کو فی الحال میں کاپی کرتا ہوں کاپی کرنے کے بعد کنٹرول اینڈ پریس کیا اور کنٹرول وی کر دیا پیس کر دیا تو اس میں جو ایکسٹر ساری چیزیں نزدر آ رہی ہیں میں ان کو سلیک کروں گا ختم کر دوں گا یہاں پر اب ہمارے پاس سیمپل یہ جو باڈی کا سٹائل لگایا ہوئے باڈی پر یہ بھی میں ختم کر دیتا ہوں صرف ہمارے پاس یہ بیسک سیٹرکچر آ گیا اس کو سیو کر لیں سیو کر لیتے ہیں اس کو ڈیسٹوپ پر سی ایس ایس کا فولڈر ہم نے بنایا تھا اس میں ہم لکھ دیتے ہیں سی ایس ایس بورڈرز تاکہ یہ آپ کے پاس کام ایک صحیح دریقے سے سیو ہوتا رہے اور اس کو ڈاٹ ایش ٹی ایمل کر دیں یہاں سے آپ اس کو کر دیں ہائپر ٹیکس مارک اپ لینگویج اور اس کو اب یہاں پر آ کر سیو کر دیں اب اس میں میں میٹھڈ جو یوز کرنے لگا ہوں انٹرنل یوز کروں گا میٹھڈ یا ان لائن بھی یوز کر سکتے ہیں ایکسٹرنل بھی یوز نہیں کر رہا لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایکسٹرنل میٹھڈ کیسے یوز ہوتا ہے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں پیراغراف کا ایک ٹیگ لیتے ہیں پیراغراف کا ٹیگ لیا ٹیگ اوپن کیا اور ٹیگ کو کلوز کر دیا سیمپل اب اس کے اندر کچھ لکھنا ہے ہمارے پاس بیک ایک فائل جو بنی ہوئی تھی اس کے اندر کچھ لکھا ہوا تھا پیراغراف کچھ لکھا ہوا تھا اس ہی میں سے ہم کچھ لے لیتے ہیں پیراغراف کا کچھ حصہ ہم لے لیتے ہیں کاپی کر لیتے ہیں یہاں سے لے کر کچھ ہمارے پاس جو لکھا ہوا ہے کاپی کر لیتے ہیں تاکہ اس پر ہم بارڈرز وغیرہ امپلیمنٹ کر سکیں چلے یہاں تک لکھا ہوا کافی ہے میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں اور یہاں پر آ کر پیراغراف کے ٹائگز کے درمیان میں پیس کر دیتا ہوں سیو کرتے ہیں اور سب سے پہلے اس کو ہم رن کراتے ہیں یہاں سے فائل کہاں پر موجود ہے ہمارے پاس ڈیسٹرو پر اور فائل کا نام کونسا ہے سی ایس ایس بورڈرز اور اس کو اپن کر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر جس کا بورڈر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی ہمارے پاس ایک پیراغراف ہے تو ہم نے اس پر کیا کرنا ہے بورڈر وغیرہ ایمپلیمنٹ کرنا ہے وہ کیسے کریں گے فیلحال ہم اوپر جو ہیڈ کے درمیان ٹیگ لیتے ہیں سٹائل کا سٹائل کا ٹیگ اوپن کریں گے اور سٹائل کا ٹیگ جو ہے وہ کلوز کر دیں یہاں پر سیلیکٹر لینا ہوگا پچھلا لیکچر آپ لوگوں کو اگر کلیر ہے تو سیلیکٹر کی آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی تو یہاں پر سیلیکٹر میں لیتا ہوں پی فار پیراغراف اب اس کے اندر ہم نے لگانا ہے بورڈر لگانا ہے تو بورڈر یاد کریں میں تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ کیا لگاتے ہیں آپ پرابرٹی کونسی یوز کرتے ہیں بورڈر بورڈر کے بعد کیا کرتے ہیں آپ ہائیفن کا سیمبل یوز کریں گے اس کے بعد کیا کریں گے بورڈر کے بعد اس کا سٹائل دے دیں ٹھیک ہے بورڈر دے دیں سٹائل اس کا کر دیں سمپلی بھی ایسا کر لیں پہلے کہ آپ نہ الگ الگ چیزیں دے کر چیک کریں سب سے پہلے ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ بورڈر کا جو ہے وہ بورڈر سمپلی ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ پہلے بورڈر کی وٹس دے دیتے ہیں بورڈر کی وٹس جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے وہ 5 پکزل کر لیتے ہیں بارڈر کی وٹھ ہے 5 پکزل اور اس کو یہاں سے کلوز کر دیں تو کیا اس کا ریزلٹ آئے گا اس کا ریزلٹ نہیں آئے گا کیونکہ بارڈر کی وٹھ دے دی ہے آپ نے نہ تو اس کا سٹائل بتایا ہے نہ ہی اس کا کلر بتایا ہے تو آپ یہاں سے اس میں جا کر یہاں سے آپ اس کو ریلوڈ کریں تو بارڈر نہیں آیا کیونکہ آپ نے اس کے جو دوسری پراپرٹیز ہیں وہ بھی لازمی دینی ہوگی بارڈر وٹھ ہم نے کر دی کتنی 5 پکزل اس کے بعد ہم کر لیتے ہیں بارڈر ڈیش سٹائل بارڈر سٹائل جو ہے وہ کونس آفل حال میں سالیڈ کر رہا ہوں سالیڈ کر دیا سیمی کالن لگا دیا اب ہمارے پاس 5 پکزل ہو گیا سالیڈ ہو گیا لیکن ایک اور پراپرٹیز آج یوز کریں گے بارڈر ہائیفن کلر تو کلر فیل حال میں ریڈر اس کو دے دیتا ہوں یہ ہو گیا آپ اس کو چیک کریں کہ کیا اب بارڈر آیا ہے یا نہیں آیا اس کو ریلوڈ کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو جو پیرگراف تھا اس کا آپ کو بارڈر نظر آ رہے ہیں تو یہ آپ نے کیا کیا بارڈر ایمپلیمنٹ کر دیا اب اس پر تھوڑا مزید ورک کریں گے پہلے تو یہ کر لیں کہ جو سٹائلز کی ہم بات کر رہے ہیں سٹائل دیکھ لیں اور یہ تو آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں اس کی ورث بڑھا کر کتنی یہاں سے اگر اس کو فائیف تھا تو اس کو ففٹی کر دیں اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو یہ دیکھیں کہ اس کا بارڈر کتنا جو ہے اس کی موٹائی بڑھ چکی ہے یہاں سے اس کے بعد بارڈر کا سٹائل جو ہے وہ آپ چینج کر لیں پہلے اس کے اس کو سٹائل دیکھ لیں اس کو کر دیں بارڈر جہاں پر سالیڈ ہے تو اس کو فیل حال کر دیں ڈاٹڈ میں نے کیا کر دیا بارڈر سٹائل ڈاٹڈ کر دیا تو آپ اس کو ری لوڈ کر کے چیک کریں کیونکہ اس کی آپ نے ویڈ سے زیادہ دی ہوئی ہے تو اس طرح سے آپ کو اس کا ریزلڈ نظر آ رہے ہیں آپ ایسا کر لیں اس کو آپ ٹین پر لے آئے چھوڑا کم کر دیں اور پھر اس کا ریزلڈ چیک کریں ری لوڈ کریں اس کو یہ آگے تو یہ آپ کے پاس ڈاٹڈ آ چکا ہے مزید آگے بڑھیں آپ اس میں سٹائل وغیرہ پہلے چیک کر لیں جو سٹائل میں نے بتا ہے وہ سارے ہی ادھر ہی امپلیمنٹ ہوں گے جہاں پر ڈاٹڈ لکھا ہے یہاں پر آپ ڈیشڈ کر لیں سٹائل میں جا کر آپ نے اس کو کیا کر دیا ڈیشڈ کر دیا اس کے ریزلڈ چیک کر لیں یہ ڈیشڈ آ چکا ہے ڈیشڈ کے بعد اگر یہاں پر آپ چاہیں تو اس کو آپ کر سکتے ہیں انسیٹ انسیٹ کے بعد آؤٹشیٹ کرنا چاہیں آؤٹشیٹ کر سکتے ہیں گروف کرنا چاہیں گروف کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس انسیٹ آ گیا ٹھیک ہو گیا فرق آپ نے دیکھنا ہے کہ انسیٹ میں اور آؤٹشیٹ میں کیا فرق آ رہا ہے وہ اور سے دیکھیں گے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ انسیٹ اور آؤٹشیٹ میں کافی سارا فرق ہے انسیٹ کے بعد ہم نے آؤٹشیٹ کر لیا یہاں پر یہ آوٹیٹ ہو گیا انٹسٹ ہو گیا گروو ہو گیا اس طرح سے جو بھی سٹائل آپ اس پر امپلیمنٹ کرنا سا رہے ہیں کر سکتے ہیں تو جو میں نے آپ کو پہلے بتائے ہیں وہاں پر سلائٹ پر تو وہ اپنے پاس نوٹ کر لیں اور سارے ہی آپ نے لگا کر چیک کرنے جیسے میں نے دو چار کی اگزمپل دیئے اسی طرح سے باقی بھی امپلیمنٹ ہوں گے اس کے بعد کیا ہے بورڈر کا کلر تو یہ آپ ہیکزر ڈیسیمل کلر بھی لگا سکتے ہیں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں پریویس لیکچر میں میں نے بتایا بھی تھا ہیکزر ڈیسیمل جو کوڈز ہوتے ہیں وہ کیسے آپ لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب اس کے اندر اگر آپ ایک شارٹ ہینڈ پرابرٹی یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد سائرز کی بھی بات کر لیتے ہیں اور کلاس کے طور پر ہم لیتے ہیں بورڈر کو تو وہ کیسے امپلیمنٹ کریں گے اس کا بھی میں آئیڈیا دے دیتا ہوں تو بورڈر یہاں پر کولن ڈیوز کیا اس کے بعد سب سے پہلی جو چیز تھی وہ کیا تھی آپ کو میں نے بتایا اس کی وٹ تھی آپ نے کہا ٹو پگزل ہو فور ایکزمپل سپیس ٹو پگزل کے بعد نیکس چیز کیا ہے اس کا سٹائل ہے میں فرض کرتا ہوں یہاں سالٹ اور تھرڈ چیز کیا ہوتی ہے اس کا کلر تو میں کوئی کلر دے دیتا ہوں جیسے میں نے گرین کر دیا سیمی کالن لگا دیا تو یہ اس کی شارٹ ہینڈ پرابرٹی ہے جو ابھی ہم نے یوز کیا تو اب اس کا ریزلٹ آپ چیک کریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بورڈر آپ کے پاس لگ چکا ہے کونسا سالٹ ہے اور اس کی جو کلر گرین ہو گیا اور اس کی جو وٹھ ہے تو وہ بھی آپ نے کتنی ٹو پگزل دی ہے یہ اپنی مرضی سے آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں اور کم کر سکتے ہیں تو اس میں دیکھ لیں جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ کی ساتھ سے یہ کلیر ہوتی جا رہی ہے سی ایس ایس بورڈر کی میں نے بورڈر کی وٹھ کی بات کر لی سٹائل کی بات کر لی کلر کی بات کر لی اس کے بعد یہ اس کے سٹائلز ہیں اپنے پاس نوڈ بھی کر لی جئے گا اور امپلیمنٹ کرنے آپ لوگوں نے اس کے بعد شارٹ ہینڈ پرابرٹی کی بات بھی میں نے یہاں کر لی یہاں سلائٹ دیکھنے تاکہ کوئی چیز مسنگ نہ ہو جائے تو اس کے بعد اگر آپ ٹاپ، بارٹم، لیفٹ، رائٹ سے لگانا چاہ رہے ہیں تو کس طرح سے آپ سٹائل امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو ہم ایک ایسا بورڈر بنا لیتے ہیں جو ٹاپ سے الگ ہو بارٹم سے الگ ہو لیفٹ سے الگ ہو رائٹ سے الگ ہو تو دیکھ لیتے ہیں اس کو بورڈر کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر امپلیمنٹ کرتے ہیں فور اگزمپل بورڈر، ٹاپ ٹھیک ہو گیا اور ادھر ہم کیا کریں گے سٹائل کر دیں گے اب یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ ادھر صرف سٹائل دینا ہوگا پھر ٹھیک ہے یہاں آپ نے سٹائل دے دیا ٹاپ سے کون سا ہو میں چاہ رہا ہوں کہ ڈاٹڈ ہو ٹھیک ہے اب ایک پرپرٹی یہ ہو گئی بورڈر، ٹاپ، سٹائل اور اسی کو آپ دوبارہ لکھ بھی سکتے ہیں میں اس کو کوپی کر رہا ہوں اس کو کوپی کر لیں کوپی کرنے کے بعد اسی کو یا تو نیکس لائن پر لانا چاہیے لاسکتے ہیں آسانی سے تاکہ نظر آسکے جہاں ٹاپ لکھا ہے وہاں پر آپ اس کو کر دیں بوٹم بوٹم آگیا مزید نیچے یہاں پیس کر دیں ایک کو لیفٹ کر دیں اور رائیڈ کر دیں لیفٹ کر دیا اور لیفٹ کے بعد یہاں پر آپ نے کر دینا ہے لیفٹ کے بعد رائیڈ کر دینا ہے رائیڈ آگیا اب ڈاٹڈ ہے تو اس کو چینج کر دیں یہاں سے تاکہ مختلف جیسے مکس بارڈر میں چاہ رہا ہوں مکس لگانا تو ڈاٹڈ ہے تو آپ کر دیں ڈیشڈ ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر کیا کر لیں آپ گروو لگا دیں گروو اور ایک سائٹ سے آپ اس کو انسٹ کر دیں تو کیا کہتے ہیں آپ یہاں نظر آئے گا یہ اس کا ریزلٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا ریزن کیا ہے اس کا اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کا آپ نے کلر نہیں دیا آپ نے اس کا کلر نہیں دیا اس کے بعد اس کی ویٹھ بھی تو دینی ہوگی تو آپ ادھر کر دیں پراپرٹی یوز کرنی پڑے گی بارڈر اور کرنی پڑے گی یہاں پر بارڈر ویٹھ ہے ویٹھ اس کی تھوڑی زیادہ دے دیں تاکہ آپ کو نظر آئے ٹین پیکزل کر دیتا ہوں بارڈر ویٹھ آگئی بارڈر لگا دیں بارڈر کلر جو ہے وہ آپ کوئی جو بھی لگانا چاہ رہے فرس کر لیتے ہیں یہاں پر ریڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو سیف کر لیں اور اب اس کا ریزلٹ چیک کرتے ہیں کہ کیا اس کا ایک کریٹ ریزلٹ آرہ ہے یا نہیں آرہا تو آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ٹاپ سے ڈاٹڈ ہے پھر بارڈم سے ڈائشڈ ہے رائٹ سے اور لیفٹ سے ایک سائٹ سے انسٹ ہے اور ایک سائٹ سے گروف ہے میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو بولا ہے کہ میں اگر آپ یہی بارڈر اور جگہوں پر بھی امپلیمنٹ کرنا چاہیں کیسے کر سکتے ہیں تو کلاس کا میں کہہ رہا تھا تو ایسا کر لیں پی کے اندر ہی میں لگا دیتا ہوں تاکہ آئیڈی ہو جائے کلاس is equal to میں اس کو کر دیتا ہوں بارڈر تو آپ نے ایسا ہی کر دینا ہے کلاس is equal to بارڈر آ گیا تو اب کیا کریں گے یہاں پر اگر اس کو کال کرنا ہے اسی جگہ پر پی کے ساتھ ڈاٹ لگائیں گے اور کیا تھا بارڈر کلاس کو ریپیرزنٹ کرے گا ڈاٹ پی ڈاٹ بارڈر ٹھیک ہے تو یہ آ گیا ریزلٹ اس کا کیا ہوگا ریزلٹ اس کا سیم ہی ہوگا سیم ہی ہونا ہے اب ایک اور چیز ادھر آپ کو میں بتا دوں ایچ ون لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ایک ہیڈنگ لے لیتے ہیں ایچ ون کا ٹیگ اوپن ایچ ون کا ٹیگ کلوز کر دیا اس کے اندر ہم نے کچھ لکھا فور ایکزمپل میں نے لکھا یو سی سی کمپیوٹر کالیج اب ایچ ون پر میں امپلیمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں کلاس تو میں کیا کروں گا یہاں پر ایچ ون میں جاؤں گا اور کر دوں گا کلاس is equal to وہی کلاس جو ہم نے لگائی ہے اس پر کر دیتے ہیں ہم بارڈر لگا دیں کلاس is equal to بارڈر ہم نے کر دیا اس کو بارڈر ہی آگا اب یہاں پر کیا ہوگا اب اس میں ایسا ہے کہ کلاس یہاں پر ہم نے ایمپلیمنٹ کی ہے پی پر ایمپلیمنٹ کی اور یہاں ایچ پر ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں کلاس is equal to بارڈر تو اب اس کے لئے کیا کرنا ہوگا کہ یہی کلاس جو ہے یا تو ایسا کر دیں کہ پی پر ایمپلیمنٹ ہو رہی ہے پیرگراف پر تو اگر ہم اس کو کومہ لگا دیں اور یہاں پر ہم ایچ ون کر دیں تو یہ ایچ ون پر بھی ایمپلیمنٹ ہوگی جیسے پیرگراف پر ایمپلیمنٹ ہو رہی ہے کلاس کون سی بارڈر والی جو چیزیں بارڈر میں موجود ہیں ٹھیک ہے ایچ ون پر بھی تو ہم اس کے سیلیکٹر جو ہے وہ کیا کریں گے پی کومہ ایچ ون کر دیں گے تو اب اس کا ریزلٹ اگر ہم چیک کریں پی پہ تو ایمپلیمنٹ ہوا تھا اور یہ ایمپلیمنٹ ہو گیا ہے ایچ ون پر بھی ایک یہ طریقہ ہو سکتا ہے دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ایسا کر دیں سمپلی کلاس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہ ڈاٹ اور ہم نے کیا کرنا ہے یہی کلاس کس پر ایمپلیمنٹ کرنی ہے تو اب ریزلٹ چیک کریں تو ریزلٹ اس کا سیم ہی آئے گا جو پہلے ریزلٹ اس کا آ رہا تھا اس کو ریلوڈ کر کے چیک کر لیں تو یہ دو طریقے ہیں آپ کلاس کو ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں کسی اور ہیڈنگ پر ایمپلیمنٹ کرنا ہوگا ایک ہی سمپل سے اگزیمبل دے دیتا ہوں پھر اس لیکچر کو انڈ کرتے ہیں اس میں فرض کریں کہ میں یہاں پر ایچ تھری لیتا ہوں تو ایچ تھری پر ایمپلیمنٹ کیسے کریں گے اس کی میں نے لے لی ہیڈنگ تھری ہے اس میں میں نے فیلحال سمپل سا لکھ دیا یو تھری سی اب یہی کلاس ایمپلیمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس پر تو سمپل میں نے کیا لکھنا ہے کلاس ایزی کرڈو جو اوپر کلاس ہم نے بنا رکھے بارڈر کی کلاس ہی تو ہم نے کیا کر دینا ہے بارڈر اور اس کو سیف کر دینا آپ چیک کریں کہ جو بارڈر ہمارا ہے وہ ایمپلیمنٹ ہوگا ایچ جو ہمارے پر ایچ تھری ہے اس پر بھی ایمپلیمنٹ ہوگا یہاں تک امید کرتا ہوں آپ کو سمجھا چکی ہوگی کوئی بھی کنفیجن ہو یہاں تک تو آپ کو کسٹن کر سکتے ہیں اور ہاں اینڈ پر آپ کو جو میں نے یہ پیج بارڈر کا کہا ہے تو یہ آپ لوگوں نے لازمی بنانے کی کوشش کرنی ہے پیج بارڈر کی اور ہاں یہ پیج بارڈر دیکھنا چاہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پیج بارڈر جو ہے آپ کے پاس یہ کیسا ہوگا یہ بارڈر آپ لوگوں نے بنانا ہے ٹھیک ہے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ پیج کا بارڈر میں نے آپ لوگوں کو بتایا ٹاپ بارڈر بارٹم لیفٹ رائٹ کیسے لگانا ہے آپ نے اس کے سٹائل کیسے چینج کرنے موٹائی کیسے سیٹ کرنی ہے اس کا کلر کیسے دینے لیکن یہ کلر آپ نے جو بارڈر اور کلر امپلیمنٹ کرنا ہے وہ پیج بارڈر پر لگانا ہے تو یہ کیسے لگائیں گے انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ لوگ کر لیں گے نہیں ہو سکا تو میں ضرور آپ لوگوں کو ایک اس پر ٹوٹوریل بنا لوں گا بنا کر بتا دوں گا لیکن کوئی کسٹین ہوتے آپ کر سکتے ہیں اور ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے ملتے ہیں نیکس ٹوٹوریل میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ